پاکستان کا ہوا برا حال چائنہ کے دوستی نہیں آئی کام شلنکہ کے بھی بھگڑے حالات سامراد جوادی چین کی یہ چال ہے کہ وہ آرتھک کمزور دیشوں کو پہلے دوستی کا چھانسہ دے کر اپنے جال میں پھوساتا ہے دھیرے دھیرے ان کو اپنے کرز کی بوجھ میں دبا دیتا ہے پھر کرز میں دبے اس تیش کی زمین اور پراکرتک سنسادنوں پر قبضہ جمع لیتا ہے اور کرز میں دبا وہ دیش چاہ کر بھی چائنہ کے خلاف کچھ نہیں کر پاتا چائنہ دنیا بھر میں اپنا جال فیلا رہا ہے بھارت اور امریکہ کو دھیان میں رکھ کر اس نے دنیا بھر میں بہت سے اڈے بنائے ہیں بھارت کو گھیرنے کے لیے اس نے نیپال شلنکہ اور پاکستان کو اپنے جال میں فسایا شلنکہ پر لمبے سمیسے راج پکشے پریوار نے شاسن کیا اپنی سرکار برقرار رکھنے کے لیے ان لوگوں نے جنتہ کو مفت کی ریوڑیاں باگی پیسوں کی کمی ہونے پر کرز لیا لیکن مفت باٹنا بند نہیں کیا پلیڈام یہ ہوا کی یہ دیش کرز میں ڈوب چکا ہے اور حالات یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے استحتیاں بہت بری ہو گئی ہیں لوگوں کو بنیادی سامان کے لیے گھنٹوں تک لائن میں لگنا پڑ رہا ہے اور وہ بھی ان کو ایک سیمیت ماترہ میں مل رہی ہے حال کے ہفتوں میں دکانوں کو بند کرنا پڑا کیونکہ فریز، ائر کنڈیشنر یا پنکھیں نہیں چل سکتے تھے لوگوں کو گیس اسٹیشنوں پر ٹینک بھرواانے کے لیے گھنٹوں گرمیگ میں کھڑا ہونا پڑا ان لوگوں کو سمحالنے کے لیے گیس اسٹیشنوں پر سینکوں کے تیناتی کی گئی ریپورٹس ہیں کہ انتظار کرتے کرتے کچھ لوگوں کی جان بھی چلی گئی اسٹھانیوں لوگوں کا کہنا ہے کہ بریٹ کے دام دو گنے ہو گئے ہیں جبکہ آٹو رکشو اور ٹیکسی چالکوں کا کہنا ہے کہ سیمیت ماترہ میں مل رہا ہیدھن بہت کم ہے کچھ لوگوں کے لیے حالات اور برے ہیں انہیں اپنے پریوار کا پیٹ پالنے کے لیے کام بھی کرنا ہے اور سامان لینے کے لیے لائنوں میں بھی لگنا پڑ رہا ہے مدھیم برگ کے لیے جن لوگوں کے پاس اپنی سیونگز ہیں وہ بھی پریشان ہیں انہیں ڈر ہے کہ ان کی دوائیاں یا گیس ختم ہو سکتی ہیں لگاتار ہو رہے پاور کٹ نے کولمبو کو اندھیری میں دھکھیل دیا ہے دس دس گھنٹے تک بجلی کل ہو رہی ہے کرز میں ڈوبے شلنکہ کے اس تھیتے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چین نے ہم بن ٹوٹا بندرگاہ پر 99 سالوں کے لیے قبضہ کر لینے کے بعد شلنکہ کے ایک اور بہت مہت پورٹ بندرگاہ پر قریب قریب قبضہ جمع لیا ہے شلنکہ کے راج دھانی میں بننے والے کولمبو بندرگاہ اب صرف کہنے کے لیے شلنکہ کا بچا ہے چین شلنکہ کے کولمبو پورٹ سٹی جسے سی پی سی بھی کہا جاتا ہے وہاں ایک اور انکلیب بنا رہا ہے جنکیول اس تھانی آجیوکا اور شلنکہ کے اس تھانی پرمپرہ کو ہمیشہ خلی ختم کر دے گا بلکہ اس پروجیکٹ سے اس بندرگاہ پر شلنکہ کی سمپربتہ بھی ختم ہو جائے گی یعنی اس پورے بندرگاہ پر اب چین کا قبضہ ہو گیا ہر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کولمبو پورٹ پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی چین نے ہند مہا ساغر کا دروازہ کھول لیا ہے چینی چال میں فسے پاکستان کا حال بھی ایسا ہے دنیا بھر میں آتنک فیلانے والا یہ دیش اب دردر کی بھیق مانگ رہا ہے شہباس کو نہیں مل رہی بھیق مکمری کے بعد بھی نہیں ملی سیک بھیق کے لیے بھٹک رہے دردر کرز میں ڈوبے پاکستان میں عام جنتہ کروز مرہ کے ضروری چیزوں کے لیے بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے گوھر طلب ہے کہ پچھلی لگ بھگ ستر سال سے پاکستان میں مہنگائی اپنے ریکارڈ سٹر پر ہے پڑوسی دیش میں مہنگائی کی در تیرہ دشملہ چار فیصدی چل رہی ہے دراصل پاک میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں تو وہیں دس کلو گرام آٹے کا دام لگ بھگ نو سو روپے ہو گیا ہے لوگوں کو ایک لیٹر دودھ ڈیر سو روپے میں مل رہا ہے پاکستان میں کھانے کی چیزوں کی مہنگائی در سترہ فیصدی سے ادھیک ہے دنیا بھر کو آتنک باتنے والا یہ دیش آج دانے دانے کے لیے ترس رہا ہے لیکن اس کے دکھافتی دوستوں کو اس پر تھوڑی بھی دیا نہیں آ رہی ہے اس دیش کے لوگوں کی قسمت ایسی ہے کہ ان کے نیتہ اپنے فائدے کے لیے ان کو آتنکی بنا کر خود کرزہ لے کر موج اڑاتے ہیں آج حالات یہ ہیں کہ اب ان بھکاریوں کو کوئی بھیک دینے کو تیار نہیں ہے بھارت سے دشمنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پردان منطری مہودی نے اس سے دنیا بھر میں الگ تھلک کر دیا ہے اور آج یوئن سے لے کر اس کے سب سے خاص دوست چائنہ سے بھی بھیک نہیں مل رہی ہے پاکستان شلنکا میں بنی حالت پر نکل پڑا ہے پاکستان چین کو اپنا سب سے خاص مانتا ہے لیکن پاکستان میں بنے حالات کو دیکھتے ہوئے چین نے انیس ہزار کروڑ روپے کے مدد کا وعدہ بھی کیا لیکن یہ راشعہ ابھی تک پاک کو نہیں ملی ہے خبر ہے کہ چین نے اب مدد دینے سے انکار کر دیا ہے شہباز کا ٹورہ لے کر پہنچے سعودی بھیک پر بھیک مانگے آتنکستان نومبر دوہزار اکیس میں پاکستان کو ودشی مدرہ بھنڈار پچاس ہزار کروڑ رہنے کے دوران تتکال نمران خان سرکار کو سعودی عرب نے پاکستان کو چھے مہینے کے لیے آرتک مدد دی تھی پاکستان کا نئے پردان منتری شہباز شریف سعودی عرب کے سامنے گوھار لگا چکے ہیں دراصل اپنی پہلی ودشی اطرپہ شہباز نے کرز کی محلت بڑھانے اور نئے کرز کی گوھار لے کر گئے سعودی عرب سے اپیل کی تھی پاکستان دانے دانے کو بہت آج ہے آج وہ دنیا بھر میں کٹورا لے کر گھوم رہا ہے لیکن کوئی اسے بھیک دینے کو تیار نہیں ہے ویسے آتنک اس فیکٹری کا دماغ صحیح ہوتا تو یہ بھارت سے اپنا ریشن کبھی نہ بگارتا اور آج اسے بھکمنی نہیں دیکھنی پڑتی لیکن دماغ سے پیدا لیس ملک کا جنم ہی بری نیت سے ہوا ہے تو اس کا دل دماغ صحیح کیسے رہ سکتا ہے یہ دن رات بھارت کی بربادی کا سپنا دیکھتا ہے لیکن برباد خود ہو چکا ہے بھارت کا ساتھ کی دشمنی کا نتیجہ اب یہ ہونے والا ہے کی پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ سے کب بند ہو جائیں گی اور یہ دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا برے کانت برا ہوتا ہے اس کا جیتا جاگتا ادہرر یعنی پاکستان ہے وند محترم